اقوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین النبی المعید والرسول المسدد والمحمود العحمد جد لحسن ولحسین ابل قاسم محمد والبائته الطیبین الطائرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ أَمَّا بَعْضُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى افضلوال حجی محمد عزیزہ نگرامی آج چونکہ روز شہادت یمامی علی رضا علیہ السلام تاریخ ورحال کہیں پہ تیز یقادہ بھی ہے شہادت کی صحیح اس سے ہم سے بحث نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اور آپ عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے آئے ہیں اور اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے کہ بھائی جو بھی محنت کی ہے اس کی عجرِ رسالت ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف اور صرف میرے اہلِ بید سے محبت کرو اب یہ عجرِ رسالت ہمیں ادا کرنا ہے آپ کو ادا کرنا ہے تو یہ عجرِ رسالت ہے کیا ادا کیسے ہوگی کس طریقے ہوگی ہم نے برپا کر دی تو کیا محبت عجرِ رسالت ادا ہوگی ہم زبان سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں علی والے ہیں تو کیا ہم واقعاً علی والے ہوگے علی نے ہم کو اپنا کہہ دیا اہلِ بید نے اپنا ہم کو کہے دیا دیکھئے جب محبتِ علی دل و دماغ میں سرائط کر جائے تو ہمیں پہچان کیسے ملے کہ اس کے دل میں محبتِ علی ہے کیسے پہچانے کہ علی کی محبت اس کے دل میں سرائط کر گئی ہے اس کے ردوں میں علی کی محبت ہے یہ علی کا چاہنے والا حسین کا چاہنے والا ہے عزیزوں جب علی کی محبت اہلِ بید کی محبت معصومین علیہ السلام کی محبت جب دلوں میں سرائط کر جاتی ہے جب ردوں میں سرائط کر جاتی ہے تو معلوم ہے پہچان کیا بتائی ہے اگر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر محبتِ علی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو محبتِ علی کا دعویٰ کر رہا ہے اور محبتِ علی جس کے دل میں ہوتی ہے وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے وہ بیکار کاموں سے دور ہوتا ہے وہ غلط سے دور ہوتا ہے وہ محرمات سے دور ہوتا ہے اب عزیزہ دیگرامی اگر کوئی ایسا آپ کو ملے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں علی والا ہوں علی والا ہوں علی والا ہوں اگر یہ نفعال کو دیکھ لو اس کی اندر پائے جاتا ہے کہ برائیوں بھی کر رہا ہے غلط کام بھی کر رہا ہے حرام کام بھی کر رہا ہے سود و بیال بھی کر رہا ہے تو سمجھ جواب کہ یہ علی الزبان ہی تک ہے ابھی علی دل میں نہیں اترے گا دل میں اتارو تب جا کے علی کہیں گے میرا آئے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم محبتِ علی بہت علی سے محبت کرنے والے ہیں رات 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 جاگنے والے ہیں مگر صبح میں سونے والے ہیں ایسا علی اس کا محب نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو جاگے اور جب جاگنے کا ٹائم ہو تب سو جاتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر علی کی محبت صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوئی ہے نشانی بتائی ہے علامہ بتائی ہے یہ نہیں رمی اور علی کی محبت در حقیقت انسان کے دل و دماغ ہر جگہ سرائیت کرنی جائیے کہ دل میں بھی علی ہو دماغ میں بھی علی ہو اس کے تمام احساسات کا تعلق جو ہے وہ علی سے ہونا چاہیے اور عزیز علی گرامی ہمارا عالمیہ کیا ہے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دے کہ آپ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو دیکھئے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا وہ ہوئی نہیں سکتا کہ جو گناہ کرتا ہو اب بھئیہ کہیں گے کہ آپ کیا کہیں گے ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں لیکن معصوم کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے کہ جو گنہگار ہو اور جو گنہگار ہوتا ہے نا اس کے دل میں علی کی محبت نہیں آتی اس کے دل میں علی کی آہلِ بحث محبت نہیں آئے گی لہذا عزیزہ لگرامی کبھی کبھی سوچنا چاہیے ہم مجلسوں میں تو آتے ہیں ہم مجلسیں سنتے ہیں مگر مجلسوں سے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو کوئی ایسا دناؤں ہے جو ہم چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے مجلسوں کے سننے کا فائدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن مجلسوں کا میعار جو ہم نے بنا لیا ہے وہ مجلسوں کا میعار آلِ محمد کی تعلیم نہیں ہے آلِ محمد کی بتائے ہوئی باتوں کو ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہیں آلِ محمد جس چیز سے روکا ہے وہ ممبروں سے کوئی بیان نہ کرنے پائے ہم تو ایسی تقریر چاہتے ہیں کہ جس تقریر کی وجہ سے اچھا تھڑ جائے لارے لگیں لوگ تھڑے ہو جائیں آمد کھڑے ہو جانا کامیابی کی علامت ہے کہ اہلِ محمد کے کردار کو سیکھ کر جانے ایک نام ہے کامیابی اہلِ محمد نے جو کہا ہے اسے کرنا ہے اہلِ محمد نے جو بتایا اسے کرنا ہے کسی کے خوش کردینے سے خوش نہیں ہونا محمد نے کہا ہے جنت اسے ملے گی کہ جو یہاں عمل کرے گا عمل عمل اب اگر کوئی یہ کہے کہ جنت تمہیں آری ہے تمہیں ملے گی عمل کرو یا نہ کرو تو سمجھ جائیے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے محمد کی بات ہم صحیح مانے یا اس کی بات صحیح مانے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم معصوم کی بات صحیح مانے تو معصوم نے کہا ہے جنت ہمارے عمل کے نتیجے کا نام ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے عمل کرنہ ہی نہیں ہے تو جنت ہمیں لینی ہے تو معصوم کہ ہم جنت نہیں ملے گی آپ کو جس نے جنت دی ہے اس کے پاس جانا پڑے گا اور عزیز علیہ الرحمن جس نے جنت دی ہے وہی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود جنت میں جائے گا جو خود ذمہ داری نہ ہو کہ جنت میں جاؤں گا تو دوسروں کو جنت میں کہا کہے رہے جائے گا تو چھو عزیز علیہ الرحمن غور کرو فکر کرو ذرا سا دکت کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس مور پہ کھڑے ہوئے رہا کر نام حسین پہ کیا کیا ہو رہا ہے نام حسین پہ کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ہمیں عزیز علیہ الرحمن اللہ نے صاحبِ عقل بنا کر پیجا ہے ہمیں وحی کرنا ہے جو معصوم نے کہا ہے ہمیں وحی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے جو رسول نے کہا ہے ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں لیکن عزیز علیہ الرحمن اللہ سے محبت آت کرتے ہیں محبتِ پروردگار آت کے ہمارے جنوں میں ہے کیسے پتا چلے کہ محبتِ علیہ الرحمن کے ذل میں ہے محبتِ خدا کے ذل میں ہے اب عزیز علیہ الرحمن ایک مقام پر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ محبت کی قسوٹی کو رسول اللہ کو قرار دیا ہے محبتِ خدا دیکھنا ہے کہ آپ کے ذل میں محبتِ خدا ہے یا نہیں تو اللہ نے قسوٹی قرار دیا ہے کہ اس کو رسول کو اب یہ دیکھو کہ یہ رسول کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں اب اگر رسول کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے ذل میں اللہ کی محبت ہے اور یہی بات علی کی محبت کے بارے میں بھی لکھا کہ اس کے ذل میں علی کی محبت ہے کہ زبانی دعوی ہے تو یہ دیکھو کہ یہ علی کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں علی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے یا نہیں اللہ بھی بتائے اسے راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں اب اگر علی کے راستے پہ چل رہا ہے علی کی پیروی کر رہا ہے علی کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ذل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور علی کی بھی محبت ہے اس Africa محمد وآلی محمد تو یہی وجہ ہے عزیزوں کے محبتِ اہلِ بیعت قبولیت کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے اگر تمہارے عمل قابلِ قبول ہوں گے اس وقت کہ جب تمہارے اندر ان کی محبت ہوگی محبت میں نے کہا دیا محبت یہ نہیں ہے کہ زبانی دعویہ ہم علی والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں نہیں اس کو محبت نہیں کرتے یہ زبانی ہے محبت جب ہوگی جب آپ اس کے لقش قدم پر چل کے دکھائیں گے جب اس عمل کو اتر کے دکھائیں گے وہ ایسا کردار بناؤ جیسا علی کا کردار ہے اس راستے کو اختیار کرو جس راستے کو علی نے اختیار کیا ہے اس راستے کو اختیار کرو جس راستے کو حسین نے اختیار کیا ہے اب اگر ہم زبان سے علی علی کر رہے ہیں حسین حسین کر رہے ہیں مگر راستہ کوئی اور اختیار کیے ہوئے ہیں تو یاد رکھئے ہمارے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ابھی نہیں آئی ہے لہذا سوچو غور کرو فکر کرو عزیزارِ گرامی کہ ہم اتنا ہونے کے باوجود اتنا سمکج ہمارے پاس آئیمہ جیسی شکیت ہونے کے باوجود ہم ابھی راہِ راست پر کیوں نہیں آ رہے ہیں اور ان کی باتیں ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اتر رہی ہیں ہمارے دلوں میں کیوں نہیں سرائت کر رہی ہیں تو عزیزارِ گرامی عزیزارِ گرامی اگر اللہ و رسول و آئیمہ کی بات ہمارے دلوں میں سرائت نہ کر رہی ہوں ہمارے دلوں میں نہ اتر رہی ہوں تو کبھی کبھی زور کرنا چاہیے کبھی کبھی سوچنا چاہیے کبھی کبھی فکر کرنا چاہیے کہ یہ آئمہ کی بات جو ہمارے دلوں میں اتر نہیں رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارا اور سب سے بڑی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے موہ سے حلق اور حلق سے پیٹ گے جاتا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں غلط تو نہیں ہے یہ کہیں غلط تو نہیں ہے عزیز آنے گرامی اگر یہ چیز ہمارے پیٹ میں غلط آ جائے گی تو پھر معصوم کی بان ہمارے حلق سے ہمارے دلوں دماغ میں نہیں اترنے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ روغِ آشور حسین ابن علی نے جو خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یہ کہا کہ میری بات تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہی ہے اس کی وجہ بھی بیان کر رہی ہے کیوں نہیں اتر رہی ہے فرزندِ رسول میں ہوں فرزندِ زہرہ بھی ہوں فرزندِ علی بھی ہوں سب کچھ ہوں حسین ہوں یمان ہوں سب کچھ ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں مگر میری بات تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہی ہے معصوم نے کہا وجہ یہ ہے کہ تمہارے بطول تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں جس پیٹ میں حرام بھرے ہوں گے وہاں آلِ محمد کی باتیں قابلِ قبول نہیں ہوں گی جیزا جیزا انسان کو غور کرنا چاہیے اور کبھی یہ بھی ہے عزیزوں یہ مجلس ہے ماتب ہے نماز ہے دعا ہے سلاوت ہے قرآن ہے میرا دل نہیں لگ رہا ہے میرا دل نہیں لگ رہا ہے ان سب چیزوں میں تو کہیں جانے کی ضرور نہیں ہے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرور نہیں ہے کسی ڈیٹر کے پاس جانے کی ضرور ترحائی میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر غور کرو فکر کرو یہ ابھی تک تو سب کچھ برابر تھا اب کیوں گرمڑ ہوا اب کیوں گرمڑ ہوا خود بنا کر جائے گا کہ سلا کیسے وجہ سے یہ سب گرمڑ ہوا ہے لہذا جب بھی گرمڑ چیز ہمارے جسم میں علا شروع ہو جائے گی تو نہ پھر قرآن ہمیں تلاوت اچھا لگے گا نہ ہمیں آئیمہِ ماسو میں ان کی باتیں اچھے لگیں گی نہ کوئی اور بات اچھے لگیں گی لہذا عزیز آنے گرامی ہم صرف زبان سے آل محمد کی محبت کا دعویٰ کر کے اگر یہ چاہے کہ نجات پہ جائیں گے تو سوچنے کا مقام ہے فکر کرنے کا مقام ہے کیونکہ خود ہی آئیمہ نے فرما دیا ہے زبانی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک کہ میدان عمل میں اُتر کر دکھاؤ بھی نہیں وہ عمل تمہارا قابل قبول ہے کہ جو عمل بھی ہو اور دعویٰ بھی ہو اس خلوات دیجئے محمد رول محمد پر عزیز آنے گرامی محبت میں ہمارے آئیمہ رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا چاہیے ان کے کردار کو بیان کرنا چاہیے ان کے احلاق کو بیان کرنا چاہیے ان کی زندگی کو بیان کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان میں زندگی گزاری ہے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا ماباد کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا باہر ان کا سلوک کیا تھا اندر ان کا سلوک کیا تھا یہ سبتمان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ اگر کہیں کوئی بیچارہ لاعلمی کی بنا پر کھولے سے اگر راہ حق سے ہٹا ہوا ہے تو ان چیزوں کو سننے کے بعد وہ راہ حق کی طرف واپس آ جائے اور اباہ میں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے وپر رحمت نہ ملزرے رحم کرے کہ جو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسک کرتا ہے ہماری محبت کو بتاتا راسک کرتا ہے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اللہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے اور امام صادق فرماتے ہیں کہ جو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسک کرے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اور لوگوں کو ہماری محبت سے دور نہ کریں دور نہ کریں عزیزہ نگرامی کیا مطلب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں راست کرے اور لوگوں کو ہم سے دور نہ کرے مطلب یہ ہے عزیزہ نگرامی معصوم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ جس کام کی بنا پر لوگ ہم سے محبت کریں ایسا کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کریں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کام کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوں اب عزیزہ نگرامی ہم کون ہیں ہم لوگوں کے لئے ایک مثال ہے نمونہ ہے ہم گڑبر کر رہے ہیں تو ہم گڑبر نہیں کر رہے ہیں یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے یہ بہت آگے تک پہنچتی ہے لہذا معصوم فرماتے ہیں دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ لوگ ہم سے دور ہوں اور ایسا کام آپ انجام دیجئے کہ لوگ ہم سے قریب ہوں اور عزیزہ نگرامی عزیزہ نگرامی بس آخری بات اور بات کو خطب کر دے رہا ہوں سوچئے کبھی سخت باتوں ہیں ہو سکتا ہے ناگذار بھی کسی کو گزر رہی ہو تو بہرحال معذرت کے ساتھ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ میلس بہت بڑی عبادت ہے اب یہ نہ سمجھئے لیکن عبادت یہ نہیں ہے کہ آگے عبادت ہوگی ہے ٹھیک ہے آپ آگے عبادت ہوگی ہے بس یہی تک عبادت ہے یہی تک علی ہے ہمیں تو ایسا بننا چاہیے مسجد میں ہیں تو بھی وہی سہی رہیں اور اگر بازار میں جائے تو بھی وہی سہی رہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے حدود تک تو مومن باہر نگلے تو حدود مومنیت کو چھوڑ کر کہیں اور نکل گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں بھی رہیں ہم مثال بن کے رہیں نمونہ بن کے رہیں اگر کسی پڑوس میں بھی رہ رہے ہو تو ایسا رہیں کہ غیر ہم کو دیکھ کر کہیں یہ کتنے اچھے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں جب یہ اتنے اچھے ہیں ایک سلواز جیدے محمد اور علی محمد پر بس انجانگی ربی بات تو بہت کچھ ہے مگر بات کو یہی پہ ختم کر دے رہا محبت صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بہت سے لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے تاریخ میں ہے کتابوں میں لکھا ہوا میں نے ایک واقعہ کل بیان بھی کیا تھا صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا واقعہ بڑا ہے کہ کیسی محبت ہمارے پاس ایسی محبت ہے نہیں ہے نا کوفہ ہے کوفہ سنیں کوفے میں ایک شخص آتا ہے اور علی سے مولا علی سے مولا علی کی محبت کا تعدہ کرتا ہے میں آپ کا محب ہوں میں آپ کا محب ہوں امام نے پوچھا زبانی زبان صرف زبانی محبت ہے نہیں نہیں مولا قلبی محبت ہے دلی محبت ہے دلی محبت ہے دیکھیں محبت ایسی ہونی چاہیے اگر کوئی علی کا شہر کبھی آ جائے نا تو اس سے محبت ہونی چاہیے کیوں کیونکہ اس شہر سے آیا کہ جس شہر میں علی رہ رہے ہیں دونوں طریقے سے میری محبت آشی ہے بہت زبانی بھی ہے اور دلی بھی ہے امام نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کوفے سے باہر لیکھے جائے کوفے سے باہر لیکھے گئے امام نے کہا چند قدم آگے بڑھو آنکھیں بند کر لو جب آنکھیں بند کر لی چند قدم آگے بڑھایا امام نے کہا آنکھیں کھول دو آنکھ کھولی اب کیا دیکھتا ہے شہر دوسرا ہے افراد نئے ہیں نہ یہاں کوئی پہچاننے والا ہے نہ یہاں کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی یہاں آشنا ہے سب نئے ہیں ایسا شہر ہے کہ جہاں ہندو بھی ہیں یعنی کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں ایسے شہر میں آگے آنکھیں بھی ہیں چاہنے والا بھی ہیں اور امام نے کیا کیا معلوم ہے امام نے اس شخص کو ایک درہم نکال کر دیا ایک درہم اور کہا فلا دکان سے جا کر سامان لیا گوشت لے کر آؤ وہ شخص ایک درہم لے کر گوشت لینے کے لئے گیا اب دکان تر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سامان درہم تھے وہ بھی کھڑا تھا ایک مردوہ پہتا ہے بھائی دکاندار سے پہتا ہے کہ مجھے ایک درہم یعنی یوں کہوں ہاتھی آسان زبان میں ایک روپے کا گوشت دے تو بہرحال ایک روپے کا گوشت کتنا ملے گا قصہ بھی جو ہے قصہ بھی ہے وہ سوچ میں پڑ گیا سوچ میں پڑ گیا یہ غریب لگتا ہے یہ فقیر لگتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے غریب لگتا ہے قصہ پوچھتا بھائی کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو تو کہتا ہے کوفے سے آیا ہو کوفے سے کہا اس کوفے سے آیا ہے کہ جس کوفے میں میرا آلی رہتا ہے کہا ہاں اس کوفے سے آیا ہو اس کوفے شہر سے آیا ہو کہ جس میں آلی رہتے ہیں بس محبت دیکھئے محبت کوفے کا نام سنا آنے والا کون ہے مجھے نہیں معلوم اس ورنائی معلوم انہیں کہ کون ہے صرف مسافر ہے کوفے کا رہنے والا ہے جس کوفے میں علی رہتے ہیں اس شہر کا رہنے والا ہے لہٰذا وہ ایک مطبع شخص کہتا ہے چونکہ تم شہر کوفہ کے رہنے والے ہو جس کوفے میں میرا مولا رہتا ہے اس شہر میں رہ رہو لہذا علی کی محبت میں آج میں تم کو مہمان رہتا ہوں علی کی محبت میں تم کو آج مہمان رہتا ہوں اسے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں تنہا نہیں ہوں میرا ایک ساتھی بھی ہے ایک ساتھ میں ہے جو فلا مقام بکراتا اسے بھی لیاؤ یہ دکاندار نہیں جانتا کہ یہ علیہ ہے نہیں جانتا کہ یہ علیہ ہے گیا اور جانے کے بعد مولا سے ماجرہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک گروہ کا گوشت لینے کے لیے گیا تو اس نے پوچھا کہ اس شہر کے ہو میں نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں کہا اس شہر کے جس میں میرا مولا علی رہتا ہے کہا ہاں مولا کو بتایا مولا نے کہا ٹھیکے کوئی بات نہیں چلو اب دوبارہ جب دونوں آئے اس دکان پر مرتبہ محبت علی میں دیکھئے محبت علی میں زبانی نہیں علی علی سے محبت تھا ہے نہیں محبت علی میں دکان کو بند کر دیا دکان کو بند کر دیا دونوں کو ساتھ میں لے آیا بہترین بہترین کھانا پر آنا شروع کیا لسر لگا دیا اور کہتا ہے ایک بڑے آرام سے رہو تم اس شہر کے رہنے والے ہو جس میں میرا علی رہتا ہے جو میرا مولا رہتا ہے لہذا کھانا پینے کا انتظام کرنا شروع کر دیا سرکش اور کہا میں نے سنا ہے کہ علی مہمانوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے علی مہمان نواز تھے لہذا بیوی سے کہا دیکھو مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہونا چاہیے یہ ہے محبت شہر کوفہ کا ہے اسے یہ نہیں مالوگی یہ علی ہے صرف کوفے کے رہنے والا ہے کیونکہ علی کوفے میں رہتے ہیں لہذا محبت لہذا اس سے محبت ہو گئی انتظام کیا لیکن عادی زالے کے رمی بس بات کو سمیٹھ کے کیونکہ بات پوری ختم نہیں ہوگی واقعہ تفصیل طلب ہے کھانے کا جب وقت آیا دسترخان لگا دیا گیا اور اسی یسنا میں مغرب کی نماز کے بعد جب سب کچھ انتظام ہو گیا تو دروازے پر ایک شخص کا کر دکل بات کرتا ہے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ موت کا پیغام ہے جلاد کھڑا ہوا ہے کہ کیا بات ہے کہ بات درخ لیے ہے کہ بادشاہ بیمار ہے بادشاہ کا علاج حکیموں مطبیبوں ڈاکٹروں نے جو دوہ تجویز کی ہے وہ دوہ ہے محبِ حسین کا خون علی کی محبت جس کے دل میں ہے جو علی کا محب ہے جو حسین کا محب ہے اس کا خون چاہیے تب جا کے اس کا علاج ہو سکتا ہے گھبر آیا نہیں فکر موت کی نہیں تھی کہ میں مر جاؤں گا فکر یہ تھی کہ مہمان ہے مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے چونکہ علی سے محبت ہے نا علی کے شہر کا رہنے والا ہے لہذا بیوی کو وسیعت کرتا ہے بیوی کو وسیعت کرتا دیکھو مہمان ہے میں کام سے جانے والا ہوں جا رہا ہوں ان مہمانوں کی بہمانی نوازی میں کوئی کمی نہیں ہو نیچے کوئی کمی نہیں ہو نیچے چلا گیا واقعہ ابنگادی تفصیل طلب ہے لیکن وہ صرف کتنا بتا دوں آپ کو کہ اس کو قتل کرنے کے لئے لے گئے لیکن بیٹا پہنچ گیا بیٹے نے اپنی گردن کو پیش کر دیا بیٹا قتل ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا باپ نے کیا کیا معلوم ہے باپ نے بیٹوں کے سر کو لیا سر لا کے رکھ دیا اور مہمان کی خدمت میں لگ گیا کہ مہمان کو پتا چل جائے گا تو مہمان کھانا نہیں کھائے گا لہذا اسرار بڑھا رہا ہے اسر انکار ہو رہا ہے ادھر اسرار آئے ادھر انکار آئے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ علی بہت بہمان نواز تھے بس امان نے کہا وہ تمہارے بچے کہا کہا وہ کہیں گئے ہوئے وہ نہیں آسکتے آپ کھانا نوش کرو ہا لیجئے کہا نہیں کھانا نہیں نوش کروں گا وہ اچھے کہا ہے میرے مولا نے مہمان کی بڑی عزت کی ہے بڑی عزت کرتے تھے لہذا میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں میں بھی مہمان کی عزت میں کوئی کم ہی نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے معلوم ہے جب اس نے یہ کہا دیکھ مطمئن علی نے کہا کہ جس کی تو بات کر رہا ہے وہ علی تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ علی تیرے سامنے بیٹھا تھے کہ محبت اور میں نے کہا کہ بار بار دورانے کے لائق نہیں ہوتا عزیزہ نے گرامی کہ تفصیل طلب آئے پھر بعد میں اس واقعے کو کبھی پورا کروں عزیزہ نے گرامی اب آپ سوچئے کہ ایسی محبت ہمارے دلوں میں ہی یا نہیں ہم تو زبان سے علی علی کہتے ہیں کہیں دینے لینے کی باری آ جائے تو پھر ہم ہاتھ اونچہ کر لیتے ہیں نامِ حسین نامِ حسین اور جہاں ہمیں شہرت چاہیے واسق سے آگے شہرت کا کام بالکل اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول نہیں ہے لہذا عزیزہ نے گرامی ہمیں اپنے کو امام کے راستے پر اپنے کو چلے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آئیمہ علیہ السلام کے راستے پر چلے انہوں نے جو بتایا جس پر عمل کر رہے ہیں آج امامِ علی رضا کی شہدت ہمارا اور آپ کا آٹھوہ امام ہے تو دو جملے سن لیے روتے ہیں کہ عالمِ غربت ممارکہ یقیناً عالمِ غربت ممارکہ ان کی جو بھی زیارت کرے زندگی میں یعباد الماؤز جو بھی زیارت کرے گا ہے امام اختین موقع پر اس کے پاس آئے پہلا موقع وہ ہے برزخ وہاں آئیں گے امام ہماری اور آپ کی مدد کریں گے دوسرا موقع وہ ہے کہ جب نامِ عمال دیا جائے گا عزیزہ نکرہ جب کلے سراتیسہ موقع یہ ہے کہ جب کلے سرات سے گزرے گا امام آتا ہماری مدد کریں گے یقیناً مدد کریں گے محبت تو اسی ہوئی چاہیے جیسی ہمیں کرنی چاہیے بس عالمِ غربت جب امام کا وقت آخر آیا ہے نا دیکھ مرتبہ امام نیوہ دو چار جملے سُدھیے تمام امام نے ابا صلت کو بلایا ابا صلت کو بلانے کے بعد کہا اے ابا صلت میرا وقت آگیا وہی نہیں ہے مدینہ دور ہے قرآسان کہا مدینہ میرا وقت آگیا اے ابا صلت سنو جب میں دربار میں جاؤں اور جب دربار سے واپس آؤں تو میرے سر پر اگر رضا ہو ابا ہونا تو کچھ سے کلام نہ کرنا بس میں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ ابا صلت کہتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب معمول کی طرف سے آدمی آیا اور میں گیا اور نہیں جانے کے بعد میں نے مولا سے کہا مولا دربار میں آپ کو بلایا جا رہا ہے میرا مولا میرا مولا بید شرم سے نکلا دربار میں گئے اور دربار میں جب میں ہے تو وہاں کیا پیش کیا گیا معلوم ہے انگور انگور جو ظہر آلود تھا ادھر سے اسرار ادھر سے انکار کا بہت بہترین انگور ہے امام نے کہا اُس سے اچھا جنت میں ہے لیکن عزیزانی گرامی امام نے ایک دو دانے موہ میں رکھے کہ ظہر کا اثر جسم میں سرائط کرنے لگا امام اُٹھے جانے لگے پوچھا کہا جا رہے کہا جہاں تُو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں لیو دیئے اروابِ عزا ظہر اتنا زیادہ اتنا زیادہ حل حل ظہر تھا کہ امام کے جسم میں سرائط کر گیا امام ظہر کی تکلیف سے تڑکتے تھے تڑکتے تھے یہ اروابِ عزا سکتے گے جب امام ظہر کا اثر جب جسم میں سرائط کر گیا امام کو تکلیف سے زیادہ ہونے لگی تو معلوم ہے ایک پتھر تھا ایک پتھر جسے امام اُٹھا کے رہنے اُسر امام اپنے اُسر رکھتے تھے اگالی بیدین ہے وہ بحث تغریر میں پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ خراسان گئے وہاں بھی گئے تو جس پتھر کو امام اپنے سینے پر رکھتے تھے ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ بتا اس پتھر کا رنگ سبز کیوں ہے بس انہیں ادا ظاہر جواب کیا ملتا ہے جواب یہ ملتا ہے ارے یہ وہ پتھر ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو ظاہر دیا گیا تھا اور ظاہر کی تغریر ظاہر سے جب تکلیف امام کو زیادہ ہوتی تھی امام اس پتھر کو اپنے ہو جسم کے وہ اوپر رکھتے تھے ارے جو پسینہ ہوتا تھا وہ پتھر میں جسم ہو جائے تھا جزاکم ربکم خیر جزا ہاروا بیضا ہمارا حراسہ اٹھوائے ماں دنیا سے چلا گیا دنیا سے مقصد ہو گیا امام محمد تقیل نے آ کر غسل دیا قبل ملایا نماز جلازہ پڑھائی امام اول کو جب خبر دی گئی تو آیا اس نے حلال کیا کہ وزیع اہد مملکت کا جنازہ ہے تمام لوگ جنازے میں شریک ہو جائے تمام لوگ جنازے میں شریک ہو گئے امام اے ردار اسلام کا جنازہ بڑی عزت و احترام سے اٹھا غربت ہے عالم غربت تو صحیح لیکن جنازہ تو اٹھ گیا میں گاؤں گا مولا عالم غربت صحیح لیکن جنازہ بڑے عزت و احترام سے اٹھا ارے وہ پرتا اور وہ سنوب نہ ہوا کہ جو آپ کے بابا کے ساتھ لوڑھو ارے آپ کے بابا کے لاشے کو جذر بلدہ سلا کے رکھ دیا اے مولا آپ کے جنازہ تو اٹھ گیا عالم غربت میں لیکن وہ سنوب نہ ہوا جکتر بلعب حسیح جزاکم ربکم خیر جزا ہاروہ بیزا ارول بازوں عباب علی رضا کی شہادت کی تاریخ پرسا دے لیں بہن کو پرسا دینا ہے فاطمہ سب کو پرسا دینا ہے سنیں گے جب کچھ کچھ عرصہ گزر گیا تو پہن بھائی کی مناقات کے لیے چلی ہے اور جب قومت قریب پہنچی اور اہلِ قومت کو خبر ملی کہ امامِ رضا کی محل آئی ہے امامِ رضا کی محل آ رہی ہے تو ارمامِ رضا پورا خود جو ہے استقمال میں نکل پڑا استقمال میں نکل پڑا امامِ رضا نے اسلام کی محل آئی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ ہر ایک جس پسیہ نباس ہے ہار پسیہ مرشو ہے ایک مردوہ جب جب فاطمہ ناؤسوم اکم نے کوشہ محمد سے دیکھا ارے یہ استقمال کے طریقہ نرانہ سیاہ پرچب سیاہ علماء سیاہ مردوہ کہتی ہے فاطمہ ناؤسوم اکم ارے کس کا استقمال کے لیے ارے وہ لیے آئے دے قبلقت کی پہل ہو تو جواب التا ہے شہزادی ارے ہم آپ کے بھائی کا پرسہ دے لے کے لیے آئے ہیں آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی بھائی کی شہادت کی خبر سنی ارے پہل پر تاشتہ کر سکی ارے پہوش ہو کر فاطمہ سمین پر گر گئی لیکن میں کہتا ہوں اے باسو میں سو ارے بھائی کی شہادت ہوئی قرصہ دے لے والے تو مل گئے لیکن ذرا کربلا میں آئی ہے ارے کربلا میں حفظیر کی شہادت کے بعد پہل پر قرصہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ خیبہ بیان لگائی جا رہی ہے چادرے سینی جا رہی ہے درے لگائے جا رہی ہے فروردگار محمد والے محمد غواصہ ہمارے مقتصر سے ملے سے قبول فرما فروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاہ تا فرما جو بیرعظار ہیں انہیں روضی اطا فرما فروردگار ہم سب دو صحیح معنوں میں اہلِ بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما فروردگار محمد والے محمد کا واسطہ امامِ رضاِ غریب کی قبرِ ببارک کی زہرت نصیب فرما رکاوٹ و حضور فرما فروردگار اپنی آخرِ حجت منجیحہ علمِ بشریت حضرتِ حجت کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما تاجیل فرما ان کے صاحب و انصار میں شمار فرما بارک موسیقا 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 اگرiek موسیقا 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 موسیقی